اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طالبان اور انڈیا کو لے کر کے آئیے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا جب انڈیا کے نیوز میڈیا نے طالبان سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا لا عمل ہوگا ہندوستان سے متعلق انڈیا سے متعلق تو طالبان نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جس کو شاید انڈیا کا میڈیا یا گورمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا طالبان نے کہا کہ آپ لوگ جو اتنی دیر سے شور کر رہے ہیں یہ الفاظ تو انہوں نہیں استعمال کیے لیکن بیسکلی کہنے کا مقصد یہی تھا جو آپ لوگوں نے شور مچائے ہوا ہے اتنے دنوں سے کہ ہمارے پروجیکٹس ہمارے پروجیکٹس ہمارا ڈیم ہماری انویسمنٹ تو آپ آئیے اپنے انکمپلیٹ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیجئے آپ کے جو ڈیمز ہیں اگر ان میں کوئی کام رہتا ہے آپ آئیے ان کو کمپلیٹ کیجئے انفرسٹرکچر میں آپ کام کر رہے تھے پروجیکٹس انکمپلیٹ تھے آئیے کمپلیٹ کیجئے آپ اپنی مرضی سے اپنی ایمبیسیز بند کر کے اس ملک سے گئے ہیں ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ یہاں سے جائیے اور اگر آپ کوئی بھی انویسمنٹ آپ کی یہاں پر تھی اور آپ اس انویسمنٹ پر آ کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری طرف سے کھولی اجازت ہے لیکن ہم آپ کو یہ بات دو ٹوک بتا دینا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی زمین بھارت کے کسی پولٹیکل سیاسی مفاد میں نہیں استعمال ہوگی آپ افغانستان کی زمین استعمال نہیں کر سکتے اپنے مخالفین کو جواب دینے کے لیے افغانستان کی زمین صرف افغانیوں کی فلاو بہبوت کے لیے استعمال ہوگی تو آپ نے اگر کوئی فلاہی کام کرنا ہے آپ آئیے آپ اپنے فلاہی دارے کھولیے کام کیجئے تو ایک اس قسم کی ایک زبردست سٹیٹمنٹ افغانستان کی طرف سے آئیے بھارت کو کہ اب بھارت کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ اس کو کیسے رسپاند کرے گا اگر تو بھارت وہ شور کر رہا تھا ہمارے پروجیکٹ ہمارا پیسہ ہمارے پروجیکٹ انہوں نے کہا بھئی آپ پریشان نہ ہو آپ آ جائیں اب اگر بھارت وہاں جاتا ہے تو کیا بھارت افغانستان کی گورمنٹ کو تسلیم کر کے وہاں جائے گا اگر تسلیم کر کے وہاں جاتا ہے تو انٹرنیشنل کنٹریز جو اس کے الائز ہیں ان کو کیا مو دکھائے گا اور دوسری طرف اسے اپنا شور بھی بند کرنا پڑے گا اگر نہیں جاتا کہ بھئی میرا پروجیک میرا پروجیک کے انہوں نے کہا ہے آئیے آپ کام کیجئے دوسری طرف جو بھارت افغانستان کی زمین کو استعمال کر کے پاکستان میں انفلٹریشن کر رہا تھا اور مختلف الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا جس کے شواہد جو ہے وہ منظر عام پر بھی آئے تو وہ تمام حرکتیں بند ہو جائیں گی تو کیا بھارت افغان حکومت اور افغان لوگوں کے ساتھ مخلص ہے اگر مخلص ہے بھارت افغان لوگوں کے ساتھ تو پھر بغیر کسی سیاسی مفات کے واپس آئے گا اور پروجیکس کو کمپلیٹ کرے گا اگر تو بھارت واپس نہیں آتا اپنے پروجیکس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے بھارت کی نیت میں کھوڑ تھا اس کی نیت میں یہ تھا کہ افغانستان میں کسی نہ کسی طرح اپنی پریزنس رکھی جائے تاکہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں مداخلت کی جائے اور اپنے پولٹیکل یعنی سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے اس نے افغانستان کی سرزمین کا استعمال کیا اگر واقعی مخلص ہے افغان لوگوں کے ساتھ تو وہ واپس آئے گا ان پروجیکس کو کنٹینیو رکھے گا فلاہی کاموں کو کنٹینیو رکھے گا ایسٹ انڈیا کمپنی والی حرکتیں نہیں کرے گا آپ کو پتا ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا آئے تھے بزنس کرنے کے لیے اور پورے ملک پر قابض ہو کے بیٹھ کے تو اگر بھارت کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے تو وہ صحیح نیت کے ساتھ آئے گا افغان لوگوں کے لیے کام کرے گا ان کے دل جیتے گا اور دل اسی طرح جیتے جاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کے لیے کام کریں بے لوس کام کریں بغیر غرص کے کام کریں تو دیکھتے ہیں آیا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اب کہتے ہیں نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے انہوں نے ایک زبردست اقدام کیا ہے اب دیکھتے ہیں بھارت اپنی ایمبسیز وہاں کھولتا ہے کے نہیں اپنے لوگوں کو وہاں واپس بھیجتا ہے کے نہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ اگر صحیح نیت سے یہاں آئیں گے ہم آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا پہلے بھی نہیں لگا رہا تھا جس سے ڈر تھا وہی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا تو باقی لوگ تو ویسی تو لٹسی کہ بھارت کیا کرتا ہے اس معاملے میں it was quite interesting to see کہ اس کے اندر ان کا جو میڈیا اتنا اچھل رہا تھا وہ کیا کروٹ بیٹھتا ہے اور بھارت گورنمنٹ بھارتی سرکار جو ہے وہ موڈی سرکار ایک طرف تو اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہوا تنگ کی بھی ہے دوسری طرف مسلم ممالک سے آپ مراسم بھی بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا کیا مفاد چھپا ہوا ہے کہیں آپ اسے اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا واقعی مخلص ہیں لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے یہ تو وقت ہی بتائے گا دیکھتے ہیں کہ بھارت سرکار کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کچھ بات کریں تو اس سلسلے میں آج ایک چھوٹی سی بات آپ کی نظر عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف کشمیر کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان پر انہی کی زمین تنگ کی جا رہی ہے ان کے ملک کے بٹوارے ہو رہے ہیں اور ان کو زبردستی اپنے ساتھ زم کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بھارت کا یہ آئینہ یہ رخ یہ دوغلی پولیسیاں یہ دوغلا پن اسے کہتے ہیں سر ہمارے ہاتھ چراغ تلے اندھیرہ کہ چراغ جلتا ہے نا لیکن اس کے نیچے اندھیرہ رہتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بھارت سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ اندھیرے تلے تو نہیں ہیں اور بھارت کوشش کر رہا ہے دوسرے مسلم ممالک کو روشنی دینے کے لیے تو دیکھتے ہیں اس روشنی سے کیا کیا جڑا ہوا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا let's be positive I hope a positive outcome comes out of this کیونکہ بہت زیادہ negativity already ہمارے ہاں circulate کر رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri